اسلام علیکم اہمونیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین آج وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ایک خوش خبری دی پاکستان نے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فینانسنگ کی روک تھام کے لیے اہم اقدامات کیے جس کی وجہ سے برطانیہ نے پاکستان کو ہائے رسٹ تھرڈ ممالکی فیرد سے خارج کر دیا ہے یہ خوش خربی بلاول بھٹو نے برطانیہ کے فورن کومن ویلت اور ڈیویلپمنٹ آفیس کی طرف سے جاری کردہ خط ٹوٹر پر شیئر کرتے ہوئے دی بلاول بھٹو نے ٹویٹ میں کہا کہ برطانیہ نے وضابطہ طور پر پاکستان کو انتہائی خطرات کے حامل ممالک کی فیرد سے نکال دیا ہے اور جو کومن ویلت آفیس ہے اس کی طرف سے جاری کردہ خط کے مطابق فائنانشل ایکشن ٹاس فورس نے پاکستان کو اکیس اکتوبر دو ہزار بائیس کو گریے لسٹ سے نکال دیا تھا اور فیٹف کے اسی فیصلے کی وجہ سے برطانیہ نے پاکستان کو چودہ نویمبر دو ہزار بائیس کو انتہائی خطرات کے حامل ممالک کی فیرد سے اب خارج کر دیا ہے فیٹف کے صدر راجہ کمار نے اکتوبر میں اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کا نام چار سال کے بعد گریے لسٹ سے نکال دیا گیا ہے چونکہ پاکستان نے چونتیس نکات پر مشتمل ایکشن پلان پر عمل درامر مکمل اب کر لیا ہے سوال یہ ہے کہ اس پیشرفت کے بعد یورپین یونین بھی کیا پاکستان کو ہائی رسٹ تھرڈ ممالک کی فیرد سے نکال دے گی اور اس کا ہماری معیشت پر براہ راست کیا اثر پڑے گا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آمیرانہ صاحب تجزیہ کار ہیں اور پاکستان انسٹیٹوٹ فور پیس سٹیڈیز کے ڈائریکٹر ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا حارون شریف صاحب تشریف رکھتے ہیں مائر معاشیات ہیں اور لکھتے بھی رہتے ہیں اخباروں کے اندر آپ کا بھی بہت شکریہ افضال خٹک صاحب ہمیں جوئن کریں سٹیٹ پینک آف پاکستان میں اڈیشنل ڈائریکٹر ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ سب سے پہلے آمیر صاحب آپ کی جانے باؤں گی اب جبکہ برطانیہ نے ہمیں اس لسٹ نکال دیا ہے تو کیا یورپین یونین اور جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی ہمیں اس ہائی رسک تھرڈ کانٹری سے نکال دیں گے کہ نہیں یوکے کا جو ڈسیئن ہے میرے خیال ہے کہ بہت ہی اہم ڈسیئن ہے کہ اس کو لے کے پاکستان ابھی لابنگ کر سکتا ہے اور ای یو کا تو آپ کے علم کے اندر ہے کہ جو چھوٹے ممالک ہیں ممالک یوکے کی طرف دیکھتے ہیں اپنی ڈسیئن میکنگ کے اندر جو ظاہرہ کے کومن ویلکہ ایک ایمپیکٹ ہے تو یوکے کی وجہ سے شاید وہاں پہ ایک بڑی موسر ہوا بنی ہوگی پاکستان کے حق کے اندر اور اب اس کو بہت ہی افیکٹیو موسر سفارت کاری کے ذریعے اس کو پاکستان اپنے حق میں کر سکتا ہے اگر ہم صرف یہی ویٹ کرتے رہے کہ چونکہ ہم فیٹ اف سے نکل گئے ہیں اب یہ دنیا کے ذمہ داری ہے کہ آٹومیٹیکلی ہمیں ہم خود پا خود باہر آ جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے سفارت کاروں کو اور امریکہ کے امریکہ نے بھی ہمیں ہائی رسک تھرڈ کنٹریز میں ڈالا ہوئے میرا خیال ہے کہ وہ ان کے کنسرن جو ہیں پاکستان کے اندر دہشتگرد کے جو نیٹورکس تھے ان کے حوالے سے تھے اور چونکہ ہماری وہاں ان کے ساتھ اندر دہشتگردی کے حوالے سے ایک موسر ہمارا میکنیزم ابھی تک موجود ہے اور کسی بھی وقت وہ منکتے نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے خاصا ریلیف پاکستان کو ملتا رہا ہے لیکن وہ کچھ کیسز آپ کو یاد رکھنے چاہیے جو بڑے پیونیٹیو اور پولیٹیکل بینکراؤنڈ کے تھے خاص طور کے اوپر جب حبیب بینک کے اوپر جو نیو یارک کی جو برانچ تھی اس کے اوپر فائیو ملین ڈالرز کا فائن کیا گیا تھا تو اب امید رکھنے چاہیے کہ وہاں پہ بھی اس قسم کے پیونیٹیو اقدامات پاکستان کے خلاف امریکہ میں نہیں ہوں گے اور اب اس کو میرا خیال ہے کہ بہت ہی افیکٹیولی پاکستان کو سفارتی سطح کے اوپر اس کو اٹھانا چاہیے کہ اس وقت جس وقت ترکی یوی جیسے ملک جو ہیں وہ فیٹیف کی گریل اس کے اندر ہیں اور پاکستان نے اتنے موسر اقدامات کیے کہ اس لئے سے باہر ہے اور پاکستان کے اندر اس وقت سرمایہ کاری کے لیے سازگار محول کے لیے بات کی جا سکتی ہے اور جسلاب کے بعد جسورتیں بنی ہیں تو اس میں اپرچنٹ حصہ ہے جی افضال خٹک صاحب کیونکہ آپ سٹیٹ پینک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کا برائی راس اثر ہماری معیشت کے اوپر کیا پڑے گا کیونکہ ایک خطرہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ڈیسیمبر کے اندر جو بانڈ ہے وہ مچور ہو رہا ہے اور اس کے تحت ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہے وہ ہمارے اوپر ہمیشہ رہتا ہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے ڈیسیمبر کے اندر ڈیپ ضرور آتے ہیں لیکن ارینج ہو جاتی ہے چیزیں اور ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے سمپل دوسری بات جو پہلا کوسٹن آپ نے کیا کہ کیا اس کا امپیکٹ آئے گا پاکستان کی ایکانومی پہ اس لسٹ سے نکلنے کا یہ لسٹ ہے کیا چیز ہائی رسٹ تر کنٹریز ہائی رسٹ تر کنٹریز کی جب لسٹ میں کوئی بھی ملک آ جاتا ہے اس کے دو امپلیکیشنز ہوتا ہے ایک جو وہاں پہ جو کمپنیز ریجسٹر ہوتی ہیں یا جو کمپنیز بیلونگ کرتی ہے ان جو رسٹکشن سے ان پہ انہانس ڈیو ڈیلیجنس ہم اس کو کہتے ہیں جی وہ اس میں چلی جاتی ہیں سیکنڈ جو وہاں کی شہری ہوتے ہیں ان پہ انویسمنٹ کو یہ کافی حد تک امپیکٹ اس کا آتا ہے انویسمنٹ پہ فورن انویسمنٹ پہ کوئی بھی ملک کسی بھی کنٹری میں انویسمنٹ جو کر رہا ہوتا ہے وہ اس چیز کو وہ بکٹس بناتا ہے رسک کے لحاظ سے کہ مجھے کس رسک میں کتنا چاہیے ایکسپوزر اس کی وجہ سے آپ پہ ایک امپیکٹ آ رہا تھا وہ امپیکٹ ہو پھر انشاءاللہ اب کافی حد تک کم ہو جائے گا پھر ریمیٹینسز پہ ہمارا فرق آ رہا تھا ریمیٹینسز بہت سلو ہو جاتی ہیں کیونکہ انہانس ڈیو ڈیلیجنس میں بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان پرانزیکشن کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے تو بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے اللیگل جو چینلز ہوتے ہیں وہ انکریج ہو جاتے ہیں وہ تیز ہو جاتے ہیں اب اس والے ڈیسیشن سے اس پہ ہمارا ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ آئے گا تو ایکانومی پہ اس کے پوزیٹیو ایمپیکٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہی ہیں اچھا دیٹس ویری گوڈ نیوز حارون شریف صاحب آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے جس طرح کے افضال صاحب نے بھی بتایا کہ جی ریمیٹینسز کیونکہ بھیجنا آسان ہو جائیں گے تو حوالہ انڈی کے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا یہ کم ہو جائیں گے جو ایلیگل چینلز کے ذریعے جاتا ہے اور جو سوال میں نے ان سے بھی کیا کہ یہ بار بار کریڈٹرز کہتے ہیں کہ نہیں جی پاکستان کو اس وقت خطرہ ہے ڈیفولٹ کرنے کا آپ اس کو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے اس حوالے سے جی منیز شکریہ دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھی خبر ہے اور خاص طور پر یوکے کا ہمیں نکالنا یہ کنٹری سے زیادہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے دو دنیا کے جو بڑے فینینشل سینٹر ہیں ایک لنڈن ہے اور ایک نیو یارک ہے کیونکہ ہماری جو ٹرانسفرز ہیں پیسے کی وہ کلیرنس جو ہے وہ نیو یارک سے ہوتی ہے اور جتنی بینکنگ سیکٹر ہے وہ لنڈن میں ہے تو اس کا ایک پوزیٹیو امپیکٹ ہے کہ آپ بینکنگ چینلز کے تھو یہ جس کو ہم آسان الفاظ میں یہ جو انہینس ڈیلیجنس کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پیسے بھیجنا چاہتا ہے وہ نو یور کسٹمر کے تحت ان پہ ایکسٹرا فیلٹرز لگا دی جاتے ہیں کہ اس ملک کے یہ تو گریلسٹ کے اندر ہے تو ایک تو سہولت جو ہے وہ لوگوں کو بہتر ہو جائے گی تین طرح کہ میں دیکھ رہا ہوں جو پاکستان پہ ایز آئے گی جی ایک تو جو فورن کمپنیاں آلریڈی یہاں کام کر رہی ہیں یا کیپٹل مارکٹ سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کرتی ہیں سو ان کے لیے جو پاکستان کا ایک رسپ پرسیپشن گرے گا تو وہ دوبارہ سے انویسٹ کر سکتی ہیں اپنی ایکسپینشن میں مارکٹ میں بائنگ سیلنگ میں کیونکہ انہوں نے ہاتھ روک کے رکھا ہوتا ہے دوسرا جیسے بھی ذکر کیا گیا ریمیٹنسز جو ہیں وہ جو چینلز میں چلی جاتی ہیں ان فارمل میں ان کی فارمیلٹی میں آنے کا چانس ہے ابھی ہمارا کیونکہ مارکٹ کا اور اوفیشل روپی ڈالر پیریٹی میں فرق ہے اس کی وجہ سے بھی ان فارمل میں لوگ جا رہے ہیں ان کو منافع زیادہ ملتا ہے لیکن جو بات اس وقت کرنے کی یہ ہے جو سلاب کی وجہ سے چیریٹیز اور دوسرے انجیوز پیسہ بڑھنا چاہ رہے تھے ان کے اوپر جو قدغنتی وہ ہٹے گی تو مجھے یہ ایک شورٹ ٹرم میں فائدہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ فلوز آنا شروع ہو جائیں گے اچھا اس کا اگر آپ دیکھئے باقی رہا جہاں تک فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کا تعلق یہ اس کے اندر ایک مائنر ایریٹنٹ ہے ایٹ ڈا ایڈ اف ڈا ڈا ڈے ہمیں ایک پریفرڈ پالیسی بنانی پڑتی ہے ڈسپیوٹس پہ کام کرنا پڑتا ہے جس کو ہم انویسمنٹ کلائیمٹ کہتے ہیں جی جی تو ہاں یہ ایریٹنٹ دور ہو جاتا ہے جہاں تک آپ کا ڈیفالٹ کا سوال ہے دیکھئے ایک پانچ سال کا پرسیوڈ رسک کا انڈیکس بنایا جاتا ہے جس کو کریڈٹ رسک ڈیفالٹ سواب کہتے ہیں اس کے اندر انفورچنیٹلی پہلے دو تین ماہ میں پاکستان کا جو رسک بڑا پرسی پرسپشن پہ چلا گیا ہے جتنا کہ ریلنکا کا تھا جب انہوں نے ڈیفالٹ کیا تھا میں ان سے اتفاق کرتا ہوں افصال صاحب سے کہ جو ایمیڈیٹ بانڈ کی پیمنٹ ہے وہ تو پاکستان کے پاس اتنے ریزروز موجود ہیں لیکن جب لوگ میڈیم سے لانگ ٹرم دیکھ رہے ہیں ریو ڈیٹنگ ایجنسیز ہیں یہ کریڈٹ کا ڈیفالٹ ہے کرز کا تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لائیبیلٹیز ہیں وہ ہمارے انفلوز تھے تو ہمیں اس پہ ریفارمز کی ضرورت ہے آجا آمیر آنہ صاحب انہوں نے کہا کہ جی اکنومکس کی اوپر معیشت کی پت اور ریفارمز کی ضرورت ہے مگر دیکھیں دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو چارٹیز پیسے بھیجنا چاہتی ہیں وہ شاید آسانی ہو جائے اور یہ واقعی میں ایک بہت اچھی خبر ہے کیونکہ اس میں ہم نے رکاوٹ دیکھی ہے اور ہمارے سلاب زدگان جو ہیں وہ ظاہر ہے اس کے دیرے لی نید ڈمانی رائٹ ناؤ آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ آسان ہو جائے گا یہ فیٹف کا آنا یہ کوئی ایک تو اس کا ایک political angle تھا اس کے اوپر سے پاکستان کے اوپر سے pressure بہت سارے کم ہوئے اور جو ایک پورا ہمارا انڈیا کا پورا context ہے دیشتگردی کے حوالے سے اس میں ہمیں سفارتکاری کے اندر بڑی مدد ملے گی economy کے اندر میں بالکل agree کرتا ہوں اسی طرح کی رائے پائے جاتی ہے ایون کے چائنہ کے جو بھی انویسٹر تھے وہ بھی پاکستان کے فیٹف کی وجہ سے وہ ایک چارڈ کا شکار تھے پاکستان میں آنے کے لیے لیکن جہاں تک آئی ان جی اس کا تعلق ہے وہ آپ دیکھئے اس کے علاوہ بھی بہت ساری قدغنیں ہیں ان کے اوپر پاکستان کے اندر جس وقت تصلاف ہے تو سینٹیس organization جو ہیں آئی ان جی اس نے پاکستان میں انو سی کے لیے پائی کیا تھا جس میں پہلے گیارہوں کو دیا گیا ہے پھر وہ بھی منصوب کر دیا گیا تو اب فیٹف کا فائدہ تو ان کو تب ہوگا جب ان کو یہاں پہ کام کرنے کی اجازت ہوگی تو وہ ایک بڑا اسے ایک tricky issue ہے لیکن جو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ فیٹف ایک ایک بڑی opportunity ہے پاکستان کو اس کو political ایک تو technical side ہے جیسے state bank کے یہاں پہ کہہ رہے ہیں وہ ان ان کا جو طریقہ کار ہے mechanism ہے receive کرنے کا complaint کرنے کا وہ بلکل different ہے لیکن میرے نزدیک ہے ایک بہت بڑی opportunity ہے پاکستان کے لیے کہ اس کو لے کے پاکستان کے اندر کی معیشت کے لیے فاردکاری کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے اور خاص اور کے اوپر انڈیا اور پاکستان کے context کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے اس کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیا مطلب انڈیا اور پاکستان کی context کے اندر سب سے زیادہ جو پوری ایک لوبی پاکستان کے خلاف رہی اور فیٹ اف جو پہلی مردہ جو politicize ہوا اس کی ساری proceedings تو اس میں انڈیا کا ایک بہت اہم کردار تھا اس میں میری تو طالبین رائے یہ ہے کہ پاکستان کو ابھی سے کوشش کرنی چاہیے کوششیں تیز کرنی چاہیے کہ اب ایشیا پیسیفیک گروپ کے ساتھ ساتھ فیٹ اف کی نمائندی کے لیے بھی جائے اور اس کے لیے پاکستان کو کرنا یہی ہوگا کہ فیٹ اف کی جتنے بھی compliance ہیں ان کو نہ صرف follow کریں بلکہ ان کے لیے بہتر mechanism بنائیں کیونکہ ابھی بھی خطرہ یہ ہے ابھی تو ہم نکل تو چکے ہیں کہ اگر دوبارہ پھر ہم پرانے عادتوں کے اوپر آگئے اور ہم کوئی institutional lapse ہوتا ہے ان کو mechanism commitment کرنے میں تو دوبارہ سے بھی جا سکتے ہیں اور آپ نے کہا کہ سفارتی تعلقات بہتر کرنے ہوگے اگر ایو نے بھی ہمیں اس risk سے نکالنا ہے چونکہ ایو کے ساتھ تو ہمارے کافی اچھے باہمی تعلقات ہیں یہ 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 if i'm not wrong میں آپ کے اگر بات سمجھوں یہ بلکل بلکل ایسی ہے میرا خیان میں تو بڑی opportunity ہے پاکستان کے لیے افزال خٹک صاحب کیا opportunity ہے ایو کے ساتھ چونکہ ابھی تک اب ان کی list کے اوپر ہیں یہ جو high risk third countries ہیں اور اگر ہم اس ایو سے نکل آتے ہیں تو کس طریقے سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے پہلی بات list سے نکلنے کی بات تو list سے نکلنے کی chances ہمارے کافی زیادہ ہیں hopefully آہستہ آہستہ ابھی آپ لوگ دیکھتے جائیں گے کافی countries کے list سے ہم exit کر جائیں گے یہ requirement ہوتی ہے FATF جب بھی اپنے list دو طرح کی list آپ کو پتہ ہیں issue کرتا ہے ایک جس کو عام زبان میں grey اور black کہتے ہیں اس وقت اس میں تقریبا 26 countries ہیں یہ list تقریبا countries under their own laws اس کے ساتھ align کرتے ہیں at least یہ والے countries یہ تو ان کے high risk میں ہونے ہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ والے must ہوتے ہیں تو چونکہ اب ہم FATF کے اس list سے نکل آئے ہیں تو اب اگر وہ ہمیں نکالنا چاہتے ہیں تو ہم آسانی کے ساتھ نکل سکتے ہیں تو پہلی بات تو یہ تو hopefully inshallah hope for the best inshallah کافی سارے list سے ہم نکل آئیں گے impact جو آپ نے بتایا remittances کے حوالے سے ایک business کے دو چیزیں میں نے پہلے بتا دی remittances پہ positive impact جو enhanced due diligence کی وجہ سے investment ہے investment پہ specifically یہ جو short term investments ہوتی ہیں جی اس پہ ایک positive impact آئے گا اور third جو ease of doing business ہے جس میں trade transactions ہماری ہوتی ہیں جی trade transactions پہ ہمارا ایک risk premium charge ہوتا ہے basically وہ کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے transaction کرنا سستا ہو جاتا ہے cheap ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کافی سارے جو importer exporter جن کے deals آپس میں نہیں ہو پاتی تھی پہلے وہ اب ہونا شروع ہو جائیں تو یعنی export industry کو ایک آپ سمجھتے ہیں بڑھا جوا ملے گا ایک encouragement ہو جی 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 ضرور ضرور انشاء ٹھیک یہ بڑی آپ نے دلچسپ بات کی ہے حارون صاحب last comment آپ سے لوں گی یہ بتائیے کہ یہ کیا آٹے میں نمک کے برابر ہے اس لیے چونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان جسے آپ نے موڈیز کا بھی ذکر کیا اور ہماری گردشی کرزہ اتنا زیادہ ہے اور اوپر سے ہمارا جو foreign debt ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے تو کیا یہ آٹے میں نمک کے برابر ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بڑا impact ہوگا جو بڑی معاشی صورتحال ہے پاکستان کی overall picture نہیں یہ آٹے میں نمک تو نہیں ہے دیکھیں in the international situation تو یہ ایک significant change ہے ہمیں اس پہ بالکل بھی اس کو ignore نہیں کرنا چاہیے اب اس پہ depend کرتا ہے کہ اس change کو لے کر ہم آگے بڑھ کیسے رہے ہیں دو چیزیں ہیں ایک تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو European Union وغیرہ ہیں یہ بھی براکرسیز ہیں تو ہمیں ایک you know pro actively follow کرنا پڑے گا کہ جناب آپ کے جہاں جہاں آپ نے filters لگائے ہوئے ہیں وہ ختم کر دیجئے جہاں آپ کو جیسے آپ کو علم ہے کہ ہم GSP plus میں European Union کے ساتھ اپنی textiles کو بیچتے ہیں بہت سارے جو textile کے units ہیں انہوں نے اپنی دفتر جو ہیں وہ دبائی اور دوسری جہوں پہ کھولے تھے پہلی سنگاپور میں تاکہ payments میں آسانی ہو سکے تو جو transaction cost تھی جس کا ذکر ہو رہا ہے trade وہ یقیناً کم ہو جائے گی کیونکہ اب وہ hassles ختم ہو جاتے ہیں لیکن جب پاکستان کا issue یہ ہے جی کہ جہاں تک میں نے دیکھا پاکستان کے قوانین بہت مضبوط ہیں ہمارا جو unit بنا ہوا ہے اس کے لیے money laundering کے لیے وہ بڑا اچھا ہے جہاں issue ہے وہ ہمارا implementation جہاں execution ہے کہ آپ case تو بنا لیتے ہیں ہم سزا نہیں دے پاتے جو international community کہہ دے ہیں وہ تو جی across the board ہے چی تو لیکن اس سلسلے کے لیے ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو دکھائیں کہ ہم نے اگر identify کی ہے کوئی illicit transaction تو ہم نے ان کو پکڑ کے سزا بھی دی ہے اور final چیز جو میں کہہ رہا تھا clear کرتا جو میں آئے انجیو کے یہاں آنے کی بات نہیں کر رہا تھا وہ تو unfortunately ہم نے ان کو بند کر دیا کچھ سال پہلے which in my opinion is a wrong decision لیکن اب یہ ہے کہ جو بہت سی charities ہمارے انجیوز کو پیسہ دینا چاہتی تھی ان کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ یہاں جو کام کر رہے ہیں field میں right وہ ان کو payments کر سکے کیونکہ پہلے ایک ہم enhanced جب oversight میں ہوتے ہیں تو کون بلاوجہ کے irritants میں پڑھنا چاہتا ہے ٹھیک تو in closing اچھی چیز ہے facilitation کا action ہے لیکن اس کو اب reform سے اور dialogue سے backup کرنے کی ضرورت اور کام کرنے کی ضرورت ہے جس طرح رانہ صاحب نے بھی کہا بہت بہت شکریہ حرون صاحب آپ نے ہمیں join کیا ہے افضال خٹک صاحب رانہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو تینوں کا یہ کہنا تھا کہ افضال خٹک کا تو نہیں مگر رانہ صاحب کا اور حرون شریف صاحب کا کہ کام مزید کرنے کی ضرورت ہے سفارتکاری بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور جو قوانین بنائے ہیں terror financing کے حوالے سے ان کو صحیح طریقے سے نافذ کرنے کی ضرورت ہے مگر ظاہر ہے یہاں پہ جب سیاسی انسٹیبلٹی رہے گی تو شاید اس کا براہ راس اثر معیشت کے پر بھی پڑے گا تو اس حوالے سے جو ہے سیاسی انسٹیبلٹی اچھی نہیں رہے گی ملک کے لیے ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے ایک بل پاس کیا ہے جس کے اوپر پاکستان طریقے انصاف اور پی ڈی ایم کی جتی بھی جماعتیں وہ ایک ہی پیج کے اوپر ہیں وہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی اور اس بل کے تحت پارلیمنٹ کے نمائندوں کو سینٹ یا قومی اسملی کے اجلاس شروع ہونے سے آٹھ دن پہلے گرفتار نہیں کیا جا سکتا اس بل کے تحت کسی بھی رکن پارلیمنٹ کو قومی اسملی کے سپیکر یا چیئرمن سینٹ کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکے گا اور یہ لازم قرار دیا جائے گا کہ گرفتار شدہ ارکان کے پروڈکشن آرڈر قومی اسملی اور سینٹ کے اجلاس اور کمیٹی کے میٹنگ کے لیے جاری کیے جائیں یہ بل سینٹ رزا ربانی نے پیش کیا اور طریقے انصاف کے سینٹ علی زفر اور ولید اقبال کی طرف سے پیش کردہ ترامین کو شامل کر کے متفقہ طور پر اس کو پاس کر لیا گیا ہے سینٹ کی اس کمیٹی کی صدارت جناب تاج حیدر صاحب کر رہے تھے جو سینٹ کی کمیٹی برائے پارلیمانی امور کے چیئر پرسن ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ تاج صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہوں گے لالچند ملی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں بہت بہت شکریہ لال صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا تو آپ دونوں کو سب سے پہلے خوشخبری کے کم از کم ایک بل تو آیا اس بڑے چارج پولٹیکل ایٹموسفیر کے اندر جہاں پہ تمام سیاسی جماعتیں ایک ہی پیج کے پر تھی تاج صاحب مجھے یہ بتائیے اس بل کی ضرورت کیوں پڑی ہم یہ سمجھتے ہیں جمہوریت کے استحکام کے لیے محضب سیاسی کلچر انتہائی ضروری ہے اور جس طریقے سے ممبران پارلیمنٹ کو گرفتار کیا جاتا ہے اس پہ تمام جمہوری حلقوں کی طرف سے ایک تشویش کا ازار کیا گیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اپنے ایک جیجمنٹ کے اندر یہ لکھا کہ یہ جو گرفتاری ہے یہ چیئرمن یا سپیکر کی اجازت کے بغیر نہیں ہونی چاہیے اور ظاہر ہے کہ یہ جو بات کی جاتی تھی وہ پولٹیکل پریشور ڈالنے کے لیے یا بعض وقت پولٹیکل لوائلٹیز بھی چینج کرنے کے لیے یہ سلسلے جاری تھے اور یہ غیر محضب طریقے تھے سینٹر روزا ربانی نے یہ ضروری سمجھا کہ اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے قانون لائے جائے انہوں نے پہلے تو اسپیکر صاحب کو اور چیئرمن صاحب کو قطوط لکھ کے تھے جس کے نتیجے میں اسپیکر صاحب نے نیشنل اسیمبلی کے رولز میں تبدیلی کی لیکن پھر ہم نے یہ سوچا کہ رولز میں تبدیلی کافی نہیں ہے کیونکہ رولز توڑے جاتے ہیں تمام چیزیں اور ایک قانون لانا ضروری ہے تو اس لیے سینٹر روزا ربانی نے یہ بل پیش کیا اور اس بل کو ہماری کمیٹی میں ڈالا گیا کافی تفصیلی اس پر بات ہوئی بعض اوقات تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب سیشن شروع ہو رہا ہے تو اس کو تبدیل کر کے پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ سیشن کا جب اعلان کیا جائے اس وقت سے گرفتاری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تو اس طریقے سے اس کو بالکل بہتر سے بہتر بنایا گیا ہے اور اس کے لیے بھی شاید بات ہوئی ہو کہ جی جب کسٹڈی میں لوگوں کو لے لیا جاتا ہے تو ان کے پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ ووٹ اس طرف کریں یا اس طرف کریں اور یہ بھی جو ہے لائلٹیز تبدیل کرنے کے پر بھی پریشرائز کیا جاتا ہے یہ درست ہے یہ ظاہر ہے بات آئی تھی اور یہ پہلے ہوتا رہا ہے لیکن یہ کہ اب ہم گزشتہ کی طرف کیا دیکھیں ہم آہندہ کو دیکھ رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ ملک میں ایک محضب سیاسی کلچر کی ضرورت ہے کہ جس میں احترام باہم ہی ہو یا دوسرے کا احترام کیا جائے اور جو پرسن اسپیسفک یا پارٹی اسپیسفک نہ ہو بلکہ سب کے لیے وہ ایک سا ہو تو اس کو ایک چیز جو مزید ہے اس کے اندر وہ یہ کہ اس کو ایکٹ کو اور رائیڈنگ پاورز جو ہیں آہ وہ دی جا رہی ہیں تو بل کے اندر وہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ اور رائیڈنگ پاورز اس میں ہوں گی یعنی کوئی اگر اور قانون ہے جس کے تحت کسی کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو وہ موثر نہیں ہوگا آہ اور یہ جو اس بل کی جو پرویشنز ہیں آہ وہ پیرماؤنٹ ہوں گی ٹھیک ہے آہ ان کو اکھیان حاصل ہوگا جی اب اس میں آہ بہت سی تجاویز آئیں آہ اور کافی آہ گورنمنٹ کی جو مینسٹریہ پارلمنٹری ایفیرز آہ ان کی طرف سے بھی تجاویز آئیں آہ پھر اس کا نام بھی ہم نے بدلا کیونکہ پہلے نام تھا آہ پریولیجز آف آہ اچھا لال صاحب آپ کی جانے باؤں گے اب آپ کی پارٹی نیشنل اسیمبلی کے اندر تو موجود نہیں ہے مگر آپ ایک بہت اہم قدار ادھا کر رہے تھے جو یومن رائٹس کمیٹی تھی اس کے اندر آم کیا آپ کی پارٹی جو ہے جب یہ بل اب آئے گا نیشنل اسیمبلی میں کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ سینٹ میں آپ نے ان کو سپورٹ کر دیا ہے مگر جب نیشنل اسیمبلی میں یہ بل آئے گا تو آپ باہر شور مچائیں گے کہ نہیں جی یہ تو آہ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نے چونکہ یہ بل اگر کسی کو فائدہ دے گا تو اس وقت تو آپ کو ہی دے گا دیکھیں مردی یہ آہ یہ بل میں سمجھتا ہوں اس کو آہ سپورٹ ہونا چاہیے کیونکہ جو آہ نمائنگان ہوتے ہیں عوامی نمائنگان ہوتے ہیں ان کے لیے پروٹیکشن ضروری ہوتی ہے لیکن دیکھیں آج کل کے آہ جو حالات ملک کے اس اس حالات میں اس بل کو ایک آہ اسپیشل بل سمجھا جائے گا جو اس کلاس کو یا اس آہ کٹیگری کو پروٹیکٹ کرے گی آہ جو اس ملک کے آہ حکمران ہیں جہاں پر ہم آہ فائل ہو جاتے ہیں ہم ڈس اپیرنسز کا بل آہ لیانے میں جہاں پر ہم فائل ہو جاتے ہیں آہ بلاس فیمی لاس کا میسیوز جو ہوتا ہے اور اس کو روکنے کے لیے ہم پوسٹ کنورین کو روکنے کے لیے جو اس بل لانے کا مقصد بتایا جا رہا ہے آہ یہ ہمیشہ مشکوک ہے کیونکہ آہ آپ اندازہ لگائیں آہ کہ جو میرے اطلاعات ہیں کہ آہ نیشنل اسیمبلی نے کوئی چار ہفتے پہلے آہ رولز میں تبدیل کی اور وہ بھی ایک قانون کی حیثیت رکھتے ہیں آہ کہ ہر صورت میں میبران کو آہ جو جیل میں ہوگے یا آرسٹیڈ ہوں گے آہ ان کو پروڈیوس کیا جائے گا اسیمبلی میں لیکن یہ سیشن چل رہا ہے ایک ہفتہ ہو گیا آپ کو مجھے نہیں نظر آیا کہ علی وزیر آ سکے ہو یا اس میں ان کو لایا گیا ہو آپ نے بہت آپ نے بہت اچھا یہ نکتہ اٹھا دیا علی وزیر کا جو رکن قومی اسیمبلی ہیں وزیرستان سے اور ان کے پروڈکشن آرڈرز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سپیکر راجہ پر ویز اشرف کبھی جاری ہی نہیں کرتے اور اس حوالے سے ان کے پر ایک اور بھی ایف آئی آر لوج ہوگی کی بات کرتی ہیں ان کا جو کردار ہے وہ بڑا مایوس کن ہے اس کے پر بھی بات کرتے ہیں چونکہ اب یہ بل کمیٹی سے تو پاس ہو گیا ہے سینٹ کی کمیٹی سے مگر کیا یہ ایک ایسا محول بنا پائے گا جہاں پہ جو اس وقت رکن قومی اسیمبلی جیل کے اندر ہیں اس بل کو دیکھ کے جو قومی اسیمبلی کے سپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف وہ پروڈکشن آرڈرز جو ہیں وہ جاری کریں گے پوچھیں گے ان سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین تاد صاحب آپ کی کمیٹی نے یہ بل تو پاس کر دیا کہ جو بھی ارکان پالیمان ہیں ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا آٹھ دن پہلے جبکہ سینٹ کا سیشن یا نیشنل اسیمبلی کا سیشن ہونے لگا ہو اور آپ نے منڈیٹری کر دیا ہے کہ جی اگر اریسٹ کیا بھی جائے گا تو پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے ہوں گے تو پھر کیا یہ جو سپیرٹ ہے اس بل کی اس کو دیکھتے ہوئے جو آپ کے پارٹی کے سپیکر ہیں جناب راجہ پرویز اشرف وہ علی وزیر کے لیے پروڈکشن آرڈرز جاری کریں گے چونکہ آج پھر ان کے پر ایک اور ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اور ان کے پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں ان کا جو رویہ رہا ہے وہ بڑا مایوس کن رہا ہے دیکھیں جو بات میں نے پہلے کہی دی کہ باقیدہ ایک ایکٹ کی ضرورت ہے تاکہ کسی قسم کے پریشر سے وہ استعمال نہیں کیا جا سکیں اور اب یہ بل جو ہے یہ سینٹ کے اندر رکھا جائے گا اور میں نے کمیٹی سیکٹری کو یہی ادائیات دی ہیں کہ آپ فوراں اس کے ریپورٹ بنا لیں تاکہ جب بھی سیشن کال ہوتا ہے سینٹ کا تو ہم نہ صرف یہ ریپورٹ وہاں پہ رکھ سکیں بلکہ یہ بل جو ہے سینٹ کے اندر چلا جائے تاکہ سینٹ جو ہے اس پہ مزید غور کر کے اس کو پاس کر سکیں اور اس کے بعد یہ نیشنل اسیملی میں جائے گا پھر وہاں سے بھی اگر پاس ہوتا ہے تو یہ صدر مملکت کے پاس جا کے جب ان کے دس خط ہوں گے تو یہ ایکٹ بن جائے گا اور اس ایکٹ کے بننے کے بعد یہ چیز جو ہے لازمی ہو جاتی ہے یعنی پھر یہ میرے اختیار کی یا کسی کے اختیار کی بات نہیں رہتی یہ چیز لازمی ہو جاتی ہے کہ جو آہ پارلیمنٹیریانز جو ہیں وہ آہ ڈیٹینشن میں ہیں ان کو پروڈیوز کیا جائے کمیٹی کے اندر بھی پروڈیوز کیا جائے اور کمیٹی میٹنگ بھی اور اس کے اندر تو یہ چیز تاکہ یہ ابحام ختم ہو جائے کہ جی وہ فلاں بجاتی ہے فلاں بجاتی ہے یہ تھی تو آپ نے اس کو منڈیٹری کر دی ہے میں آپ کی بات سمجھ گئی لال صاحب جو تاج صاحب بات کر رہے تھے کہ جی منڈیٹری کر دی ہے لانگ ٹرم میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوگا سیاست کے اوپر مردی میں میں تاج ادر صاحب کی یا رزارہ بار رہی صاحب کی جو اس میں انٹینشن ہے اس پر مجھے کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ہائپوکرسی ہے یہ پیڈی ایم گورنمنٹ کی ہائپوکرسی ہے کہ ایک شخص جو ایک آپ کا ایمینے ہے وہ جیل میں پڑا ہے کئی مینوں سے اس کو آپ لانی سک رہے ہو وہ ڈسکریشن ہے آپ کی سپیکر کی وہ مگا سکتا ہے اور اس بھی انہوں نے تبدیل کر دیئے ہیں یہ ان کو ان رولز کے مطابق آنا ہے جس ملک میں ایک وزیر عظم جب آپ کے بھی سپیکر تھے تو وہ بھی پڑکشن آرڈرز کئی دفعہ جاری کرتے تھے کئی دفعہ نہیں جاری کرتے تھے علی وزیر صاحب کے میں اس بات کی میں نفی نہیں کر رہا ہوں میں اس قانون کے حوال سے بات کر رہا ہوں جو اس کو لانے کا مقصد ہے کہ سیاستدانوں کی جو ہے لائلٹیز تبدیل کی جاتی تھی تو سندہ اوس میں جو بائیس بچیس جو لوگ جمع ہوئے تھے تو ان میں سے تو کسی پہ کوئی نہ کیس تھا نہ کوئی جیل گیا تھا وہ تو ڈائلٹ آ گئے تھے لال صاحب جو بل یہ جو کمیٹی نے پاس کیا اس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں برا سمجھتے ہیں جو سیاسی ایک ایتھوس ہے ایک کلچر ہے اس کے لیے بہتری سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہتری نہیں لائے پائے گا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل بہتر ہوگا لیکن اس میں سے یہ چیزیں ختم ہونے چاہیے جو لے آ رہے ہیں ان کی انٹینشنز کلیر ہونا چاہیے ان کی نیت صاف ہونا چاہیے ان کی نیت سالی علی وزیر کو بھی لے آئیں گے اور میں کہہ رہا ہوں کہ جو وزیر عظم صاحب گئے تھے کوئٹا تو انہوں نے کہا جب انفورس کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہم طاقتور حلقوں سے بات کریں گے جس ملک میں آئین کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی اس میں ایکٹ کیسے گارنٹی کرے گا یہ میری سمجھ سے باہر ہے لیکن یقینی طور پر یہ اچھا قدر میں میں اس کو ویلکم کرتا ہوں بہت بہت شکریہ لالچند ملی صاحب بہت بہت شکریہ تاج حیدر صاحب تو ناظرین کم از کم جہاں تک یہ بل ہے جس کے اندر آرکان اسیملی کو آرکان اسیملی کو آرکان کے اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں بالخصوص پی ٹی آئے جو ہے وہ ایک ہی پیج پر نظر آتے ہیں پی ٹی ایم کی یہ ایک اچھی پیش رفت ہے اور امید کرتے ہیں کہ اور ایسے بل آئیں جسے عوام کو فائدہ ہو اس کے اوپر بھی یہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ ایک ہی پیج کے اوپر ہو کے ترامیم کریں اور ان بلز کو پاس کریں منیزے جہانگیر کو آج کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ